اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر فور کے اندر جو فرسٹ کوششن تھا فیکس آف انٹرونشن اس سے ریلیٹیڈ دیکھا تھا کہ ہمیں ایفیڈنس بیس دیٹا کہاں سے مل سکتا تھا ٹھیک ہے ایک تو میں پیڈرو سے مل سکتا تھا دوسرا کوکرین لائبری سے مل سکتا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کوکرین لائبری میں میں آپ کو ایک بات دانا بھول گئی تھی وہ یہ کہ جو کوکرین لائبری ہے نا اس کے اندر بھی پیڈرو کی طرح دو سرچ اوپشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیمپل سرچ کا اور ایک ایڈوانس سرچ کا سیمپل سرچ ہے اور دوسرا ایڈوانس سرچ ہے جس طرح میں نے آپ کو پیڈرو میں پڑھایا تھا کہ اس میں بھی دو اوپشن تھے سرچ کے ٹھیک ہے اور اور کوکرین لائبری کے اندر بھی آپ جو سرچ ٹرمز ہیں ان کو کمبائن کر سکتے ہیں ان سے اور اور سے ٹھیک ہے دونوں سے کمبائن کر سکتے ہیں آپ سرچ ٹرمز کو کوکرین لائبرری کے اندر بھی یہ تو تھی کچھ پچھلے لیکچر کی بات نہیں ٹھیک ہے آج ہمارا جو مین ٹوپک ہے وہ ہے فائنڈنگ ایویڈنس آف پروگنوسیز اینڈ ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ آج ہم دیکھیں گے کہ پروگنوسیز اور ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ہمیں ایویڈنس کہاں سے مل سکتا ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو بیسٹ ایویڈنس ہے پروگنوسیز سے ریلیٹیڈ وہ ہمیں لونگی ٹیوڈنل سٹڈیز سے ملتا ہے اور خاص طور پر پروسپیکٹیف کو ہارڈ سٹڈیز سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لونگی ٹیوڈنل سٹڈیز کی دو ٹائپس ہی آنگے ایک پروسپیکٹیف کو ہارڈ سٹڈیز سی اور ایک ریٹروسپیکٹیف کو ہارڈ سٹڈیز سی لیکن اس کی دونوں ٹائپس میں سے پروسپیکٹیف کو ہارڈ سٹڈیز جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ایویڈنس پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ ہے ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ کے لیے ہمیں بیسٹ ایویڈنس ملتا ہے کروز سیکشنل سٹڈیز سے ٹھیک ہے یہ بھی کچھ پچھلے چپٹر کی باتیں تھیں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ موسٹ یوزفول جو ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ کے لیے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے میڈ لائن میڈ لائن جو ہے وہ فریلی اویلی بل ہوتا ہے پب میڈ کے تھو سیکنڈ پہ ہے ایم بیس تھرڈ پہ ہے سیناہیل اور فورت پہ ہے سائک انفو ان سب کو ہم بارے 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 بھی ڈسکس کریں گے یہ جو ڈیٹا بیسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا جو فوکس ہے یا ان کا جو ڈیٹا ہے وہ لیمٹیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو پیچھلی بارے تھے جو ہم نے پڑھے سے پیڈرو اور کوکرین لائبری وغیرہ وہ جیسٹ ایفیکس آف انٹرونشن کے بارے میں بتا آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ڈیٹا لیمٹیڈ تھا ایفیکس آف انٹرونشن تک لیکن ان چاروں کا ڈیٹا ریسٹرکٹیڈ یا لیمٹیڈ نہیں ہوتا اس کے اندر ڈائوورس لیٹریچرز آتے ہیں ہر لیٹریچرز سے ریلیٹیڈ جو ہے ڈیٹا ان کے اندر موجود ہوتا ہے آئیڈیلی یہ پوسیبل ہوتا ہے کہ ہم ان چاروں کو اکٹھا سرچ کر سکتے ہیں میڈلائن کو امبیس کو سیناہل کو سائک انفو کو اکٹھا سرچ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک وینڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں اوویڈ ٹھیک ہے اس کے تھروں جو ہے ہم ان چاروں کو اکٹھا سرچ کر سکتے ہیں ان چاروں کو اکٹھا سرچ کرنا پوسیبل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان ڈیٹا بیسز تک جو ہمیں مطلب اکسیس حاصل ہوتی ہے وہ صرف سبسکرپشن کے تھروں حاصل ہوتی ہے لیکن جو میڈلائن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ فریلی اویلی بل ہوتا ہے تھروں پاب میٹ ٹھیک ہے پاب میٹ کے تھروں جو ہے وہ ہم میڈلائن کو اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاب میٹ کے دو ایڈوانٹیجیز ہیں سب سے پہلا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو آرام سے اویلی بل ہے جن کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہے اور دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایکسیلنٹ سرچ انجن ہے جو ہمیں سرچنگ پروائیڈ کرتا ہے کہ ان سٹڈی سے ریلیٹیڈ پروگنوسیس سے ریلیٹیڈ اور اس کا جو ہے سیکنڈ ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے پہلا کہے کہ جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے ان کو یہ ایزیلی ایویلی بل ہے وہ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ بہت ایکسیلنٹ سرچ انجن ہے کن سٹڈی سے ریلیٹیڈ پروگنوسیس اور ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ اس کے بعد پاب میٹ کا ایک پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلینیکل کیوریز ٹھیک ہے کلینیکل کیوریز کیوں بنایا گیا کلینیکل کیوریز اس لئے بنایا گیا کہ یہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے سرچنگ کے اندر ٹھیک ہے ان سٹڈیز کو سرچ کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے کلینیکل کیوریز اور ہم کلینیکل کیوریز کب کنڈکٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نے کوئک سرچ کرنی ہوتی ہے کسی بھی study سے related چاہے وہ prognosis ہو یا diagnostic test ہو اس سے related ہم نے quick searches کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم clinical curies کو use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے next وقت ہے کہ جو clinical curies ہے یہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے یہ ہمیں pubmed کے home page کے اوپر link ہوتا ہے وہاں سے ہمیں clinical curies مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور pubmed کے home page کے اوپر اور بھی بہت سارے button ہوتے ہیں جن سے ہم سارچ کر سکتے ہیں therapy, prognosis, diagnosis یا etiology وغیرہ سے related studies کو ہم سارچ کر سکتے ہیں اس میں ہم systematic reviews کو بھی سارچ کر سکتے ہیں pubmed کے home page پہ اس کے بعد انہیں بتایا ہے جو وہاں پہ top کے اوپر pubmed کے home page کے top کے اوپر ایک box ہوتا ہے جو اسے ہم کہتے ہیں search box ٹھیک ہے اس search box کے under three main headings ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے clinical study categories ٹھیک ہے three main headings ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی ہے clinical studies categories اور دوسری ہے systematic reviews اور تیسری heading ہوتی ہے medical genetics ٹھیک ہے یہ تین headings کے اپنے نام یاد رکھنے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو mad line ہے نا یہ ایک huge database ہے یہ ایک بہت بڑا database ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بہت ساری sensitive search چیز ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں unmanageable number of hits دیتا ہے ٹھیک ہے means ہمیں اتنی زیادہ hits دیتا ہے کہ ہم سے manage نہیں کی جاتی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ clinical studies کے اندر ہم کس طرح ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کس طرح ٹائپ کر سکتے ہیں کہ for example ہم نے shoulder dislocation لکھا ہے shoulder پورا لکھا ہے dislocation کا last three word i.o.n چھوڑ کے ہم نے star لگا دیا اوپر اور پھر باہر کومے لگا دیا ٹھیک ہے تو clinical studies کے اندر search کرنے کا یہ طریقہ کہ word لکھ کر اوپر star لگا دینا half چھوڑ کے لکھا اور پھر کوماز پوٹ کر دی رہے ہیں یہ تھا ہمارا finding evidence of prognosis and diagnostic test ٹھیک ہے اب ہمارا خالی رہ گیا ہے finding evidence of experience اس کو ہم next lecture میں پڑھ کے chapter number 4 کو ختم کر دیں گے